اسلام علیکم دوستو میں الہی بخشو جانتاں ساگرد آیا ہے کنائے عنوان ساگرد آئی اجو کو اساں جو عنوان آئے ڈاکٹر نبیوش خان بلوچ ڈاکٹر نبیوش خان بلوچ جی تا اوہاں کے خبر آئے تا سی ایس 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 ایمتحانن میں کترینی شخصیتوں جی بابت پچھو بندو آئے تا اوہاں فلانی شخصیت جی بارے میں علمی عدبی خدمتوں جو جائز ہو پیش کہہ ہو ان حوالے ساں ماں آئے ساگرد پیشتے ہو آیا تا جیہ ساں ڈاکٹر نبیوش خان بلوچ علمی عدبی خدمتوں جو جائز ہو وٹسو گاؤ چاکان تا ڈاکٹر نبیوش خان بلوچ ایک تمام ودی صغھاری شخصیت آئے علم عدب جی میدان میں اکردو نالو رکھے تھو ڈاکٹر بلوچ جی جیتری تعریف کجے یا جتری سارا کا جہاں گھٹوں دی چھاکاں تو ڈاکٹر بلوچ پہنجی سجی زندگی علم و عدب جہاں حوالے کر چھلی ان علم عدب جہاں کرے پان سندس و جمالہ مقام آئے جہاں کرے ہیں ڈاکٹر بلوچ سندھی عدب میں نہ ہو جہاں تو شاید اسان لوگ عدب کا محروم ہو جہاں لطیفیات جہاں ان حوالے سان محروم ہو جہاں تو جہاں حوالے سان ڈاکٹر بلوچ تحقیق کرے اسان جہاں آدو پیش کرے ہو آئے دہن کرے آج جہاں سندھ شروع کرنا سی جہاں سندھ شخصیت تے گناہے وہ سندھ پیدائش کھاں وٹھی مفات تائیں مختصرن آوہاں جہاں سامو پیش کرنا سی جہاں آسان جہاں نیسا گاؤں تو ڈاکٹر بلوچ جی شخصیت میں کیڑا کیڑا پہلو آہن ان پنج پہلوان میں کی ہیں اکتی ودھے تو ڈاکٹر نبیوشان بلوچ سترہ ڈیسمبر اسوی انہیں سو سترہ ہیں سنجر لگاری میں پیدا تھے ہو آئیں اپتدائی تعلیم پانجے گوٹھ مجھائیں حاصل کھایا ہوں انہیں خواہ پوئے ودیق تعلیم حاصل کرنا لیا ہے نوشہ رو مدر سے ہائے سکول میں داخل تھا انہیں تعلیم حاصل کرنا خواہ پوئے بمبئی یونیورسٹی یعنی کہ بمبئی حالی آویا وہ تاں انہیں میٹرک پاس کھئی میٹرک پاس کھاں کھاں پو انہیں جھونہ گڑ یونیورسٹی ویا جھونہ گڑ یونیورسٹی میں رہندے چاکہ ڈاکٹر بلوچ ایک گھن رخائی شخصیت ہوئے ہو تو انہیں جو علم عدب ساں ان وقت تک رہنا ہے پر چاکہ انہوں زمانے میں جہیں زمانے میں ڈاکٹر بلوچ پڑے پی ہو سیاسی پس منظر کچھ ایڑو ہوئے ہو جو شاگرد ہے جھونہ گڑ یونیورسٹی میں ہو جن یا کہیں بھی یونیورسٹی میں ہو جن اوٹے ایک گھن جو کردار ادا کندہ ہوا جہیں طرف تے ڈاکٹر بلوچ پہنے سیاسی کردار ادا کھئے ہوئے ہو اوٹے اوٹاں بی اے جو امتحان پاس کھایا ہوں ودھی انہیں کھے اوٹے پہنان کونڈو ہوئے ہو تے جے کرے پان مسلم علی گڑ یونیورسٹی میں اے میں جو امتحان پاس کھایا ہوں انہیں کھاں پوئے کولمبیا یونیورسٹی ویا اوٹے ونی ڈاکٹر ایٹ جی ڈگری وٹھی آیا تب ڈاکٹر ایٹ جی ڈگری جو انوان ہوئے ہو تب پاکستان میں تعلیم جو تعلیم کی ہوئن گھر جے انہیں کھاں پوئے جنہیں پان پاکستان موٹی آیا تہ ہوں علم و عدب یعنی درس و تدریس سا وابستہ تھی ویا اہیں پہنجے ہی زندگی جے آخری حصے تائیں تا رہا کیترنی انتظامی اہدن تے پون رہا سندھی یونیورسٹی جو وائس چانسلر رہے ہو اسلامی یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی جو بانی وائس چانسلر رہے ہو سندھی لینگویج اتھارٹی یعنی سندھی بولی جے با اکتیار ادھارے جو بانی چیئرمن رہے ہو انہیں کھاں علاوہ بیاب کے ترائی وفاقی آئیں صوبائی ادھارن میں ڈاکٹر نوش خان بلوچ پہنجو خدمتوں سر انجام دائی چکو آئے آسان جو ہیتے خاص مقصد جو کو آئے ڈاکٹر بلوچ جے ہنن سب مکچند سب بھی نہیں اساں کوڑنے سے چھاکا ڈاکٹر بلوچ جے ترو کم کہوا انہیں کم ہے جو اساں کاتھو بکون تھا لگا انہیں تے جکر ہیں لکھانے پڑھانے شروع کرنا سیں تمام کے تری پی ایش دی جنیو انہیں تمام کے ترائی وڈا والا لیکچر تھی اندہ پر آسان مختصرن ہننچیند شہینکھے آوہاں جے سامو پیشکندہ سیں تجین آسان جانے سے گاؤں ڈاکٹر بلوچ پہنجی زندگی میں کہڑا کہڑا کمکایا آہن یا کڑیوں جے کو آسو عدبی خدمتوں جنیو آہن جے جے بنیاد تھے ڈاکٹر بلوچ اجتائیں آسان جے دلین میں رہے تھو ڈاکٹر بلوچ جے کرے ہیں کم نہ کرے ہیں ڈاکٹر بلوچ جے کرے ہیں انہیں ریتھاؤن میں ہتنو جے ہیں تو شاید لوگ ادب جے کو اسان جو محفوظ دی ہوا چھاکاں تو ڈاکٹر بلوچ اکھے سندھی لوگ ادب جو محافظ جائے ویندو آہے ڈاکٹر بلوچ اکھے سندھی لوگ ادب جو محافظ جائے ویندو آہے لوگ ادب جو محافظ انہ کرے جائے ویندو آہے ڈاکٹر بلو چکھے تو ہنے پہنجی زندگی میں جو کو ہکا سیریز شروع کئی ہوئی چالی ہیں لیکچرز جی سیریز ہوئی چالی ہیں لوگ ادب کتابن جی سیریز ہوئی جہ میں سندھی ادبی بورڈ جی طرفان جی کے شاید تھی چکا آہنے وہاں چالی ہیں لیکچرین جی آ چالی ہیں کتابن جی ایک پوری سیریز آہے وہاں جی سامو پیش آہے پر ڈاکٹر نویوش خان بلو چو پہنجی ہکا انٹرویو میں بدھائیو آہے تو وہے چالی ہیں بلکہ بائیتالی کتاب آہیں ہاں چھو تھا کچھ کتاب ایڑا آہیں جن جا باب جلد آہیں تین جی کرے وہ بائیتالی تھا تھا باقی انوان انہیں جو ساگو آہا ہسو پہریوں ہسو بیوں یا بھانگو پہریوں یا بھانگو بیا تھے آہیں تین جی کرے وہے ہوتے آہیں آہیں داکٹر بلو چک جرے اندے کمکن شروع کئی ہو تو ہنے مد آہوں منا جاتوں سندھی لوگ دب دے گجھارتوں پہاکا آہیں سندھی لوگ کہانیوں ڈھول مار یا جے کہ اوہے سندھی لوگ کہانیوں ڈھول مطرو کہان انہوں کے یا آہیں اوہے سندھی لوگ کہانیوں جے کہ جنت شاہ عبداللتیف بھٹائی اپن جے کوئی شائری کہیا انہیں سبینی جو سیاسی سماجی اقتصادی پسمنظر لکھی کر ایسا سامو پیش کہو آہے آہیں آہیں انہوں نے گاہن سا گالیوں جو جے کہ گاہن سا گالیوں آہیں انہوں کے ایسا سامو پیش کہو آہیں چھاکاں تا ہنے ہکا ہکا بیتتے ہکا ہکا لفظت ہکا کہ شہرت تحقیق کہیا انہوں نے دور سا وابستہ گالیوں کہ انہوں نے پور اساں کے بدھائیوں تھائیں تہی بیت کہڑے واقعی سا منصوبہ ہے کہڑے علاقہ سا منصوبہ ہے کہڑے شہر سا منصوبہ ہے کہڑے شائر سا منصوبہ ہے جے کر رہے ہیں ڈاکٹر بلوچ پہن جی ریتھا میں چالی ہن کتابن جی ریتھا میں یہ کم شامل نہ کر رہے ہیں تو شاید اساں کا لوگ عدب ختم تھی وینے ہاں یا یہ سمجھ کریں چاہیے تو اساوٹ جو کو لوگ عدب موجود آئے وہ موجود نہ ہو جہاں ایسا لوگ عدب کا محروم تھی جہاں چھاکار تا وقت جو پیتھو پھرندو رہے تھو این وقت میں سماجی تبدیلیو اندی رہن تھیوں ان وقت کے جترو وقت ہوئے ہو ہارے معاملت اترو وقت کونے کو جو ان شہن کے سانڈے رکھ جائے ہیں سینہ بس سینہ شہن جو اندیو آئے ہیں اندیو آئے ہیں اساوٹ سیو کنا جے موبائل آئے ہیں کمپیوٹر آئے ہیں بیئر ڈیوائیسز آئے ہیں اسا اندھوں میں سیو کرا چھلی ہوں تھا تو اندھوں کے یاد کون تھا کہے ہوں یا کھنے یہ بھی چھو تھا تو آبادی جی ودیتی مسائلہ مسائلہ ودن تھا تو انسان پاہنجے اندھوں مسائلہ نے مجھو پاوت ہو جے جے کرے ہوں پہنچے عدب جے سیپارن کے سنبھالے کاندھو سکے جے کو کم اکیلے سر ڈاکٹر نویوکشان بلوچ لوگ عدب کے سہیڑے کہو آئے ہانے زندگی بھر اسان کھان یہوں لوگ عدب کڑیب ختم کون تھی دو جے سی تائیں سندھ رہن دی اس تائیں اسان جو لوگ عدب رالی رہن دو این جے سی تائیں اسان آئے ہوں اسان لوگ عدب کے پڑھندہ رہن سی ہاں کعب تحقیق حرف الاخر نہوں دیا انہیں میں ناوہ دیکھ وادھارا سدھارا اسان کرے سکونا چھاکاں تا ڈاکٹر بلوچ اکیلے سر اتنی محنت کرے ماؤن وٹ ونی کرے شہرن میں ونی کرے الائکن میں ونی کرے روایتوں گدو کرے انہیں کتابن میں اسان کے جمع کرے دنیوں آہن تا اوہان جے سامو اوہان جو لوگ عدب پیو آہے ہانے انہیں کے پڑھو سمجھو ودھائیو ویجھائیو ہانے اتنی سنو ہی ہو آہے تا کہڑیو روایتوں گدن ہندھن تھا ملن تیوں اے انہیں کےڑی مماسلت آہے اور انہیں سب بینی روایتوں انہیں پرکھے اکتے ودھائی سکھاؤں تھا یوں ایوں لوگ عدب ہانے ساں ڈاکٹر بلوچ جے بیئے انوان تے اچھاؤں تھا بیئے انوان جو کو ڈاکٹر بلوچ جو آہے سو آہے سندھی اساسی شائری سندھی اساسی شائری اساسی بن لفظن میں استعمال تھی اندیا ہکڑو لفظن ان دوا اساسی ہے جو الف سین اساسی جو کوئی تے لکھی ہو پہ ہوا این بھی اساسی ہی ہی ہے جگہ اساسی شائری ہے وہاں ہی دیا ورسے میں ملی اللہ ہے جی ہیں وراستمہ کشے ملن دیا تو انہیں کے اساسی شائری چیبو آہے اساسی لفظتیں بعد میں گلہائینا سین اساسی شائری اساسی شائری میں کہڑو فرقہ ہے انہیں کے ودی آرام ساں سکونسا بیان کہویں دو اساں ہی تے گلہائینا صرف ڈاکٹر بلوچ جی سندھی اساسی جے کہ اساں بریکٹ میں لکھی ہوا کلاسی کی شائری کلاسی کی شائری جے اساں اٹھ جے کہ اہنیان ملن تھا نشانیوں ملن تھوں چھاکاں جنہیں عرب دور آئیو عرب دور میں اساں ہکڑو شیر ملیو انہیں کھاں پو جے کواسو سومرہ دور سومرہ دور میں گاہ اساں کے ملیا گاہ بنیاد ہویا اساسی شائری جو انہیں کھاں پو ہک ہک بب شیر ملن تھا پر ودھیک یا پہروں اساسی شائر جے کھاں ساں کے ملے تو سندھی بولیے میں سو کازی کادن انہیں کھاں پو مین شاہ انعیت سوری کازی کادن شاہ عبدالکریم بلری وارو شاہ عبدالکریم بلری وارو او مین شاہ انعیت آئین نطفلہ قادری وارا یہ سب جاں سو جاں ساں کے ملن تھا پر آئیو فرقی ہوا انہیں کلاسیکی شائری کے چھے میں فکر کردھو ہندوا انہیں کلاسیکل شائری میں جو فکر ہندوا سو ہندوا آفاقی فکر معنی عالم انسانیت جی فکر جی گال ہوندی آئے انہیں میں وہ فکر سمایل ہوندو جی میں انسان جی بہبودی ہوجے انسان جی اخلاق ہوجے انسان جی بھلائی ہوجے انسان جی بھلائی لائے گالیوں تھیل ہو جن ہاں جی دفتران میں بند ہوئی ہوں تو ڈاکٹر بلوچ جفاکشی کرے محنت کرے جاکھوڑ کرے مانوٹ ویو مانوٹ ونی کرے انہیں گالیوں کرے کچہیوں کرے انہیں کا مواد وٹی کرے کتھاں ہتھ کرے کن لائبریل انہوں کے ذاتی لائبریل انہوں کے جاکوازو کتب خان انہوں وہ مواد ہتھ کرے انہیں تے تحقیق کہیں آئیں تحقیق کرے مقدمہ لکھیں آئیں مقدمہ لکھیں کرے انہیں تاریخ انزم میں وے ہوا تاریخی حوالے میں سیاسی سماجی میں ونی کرے انہیں تأیین کرے انہیں اسانتائیں وہ کلاسیکل شائر جی طرح بائیں انہیں سبنی کلاسیکل شائرن جی شائری اسانتائیں پڑی آئیا ہے آئین انہوں میں علم اروز شائرن کے پون انہیں شامل کا ہے مثال جو کولیا تے سانگی پون ڈاکٹر بلوچ آئے ہانے اسانت دے چون تھا تھا کہ ہیڈن کلاسیکل شائرن تے ڈاکٹر بلوچ کم کئے ہو ڈاکٹر بلوچ مین شاہ انہائیت جے کلام تے کم کئے ہو اس وی انہیں سو ٹریٹ میں انہوں نے مقدموں لکھائیں تحقیق کریں تحقیق کریں اسانگے پڑھائیں آئیں تے کلاسیکل شائری کیا بتدری جو ترقی کندے اتے پوتی آئے کازی کادن وٹ بن سٹن جو دو ہو این سوٹھو سانگے ملے پیو چاہاں کا سوٹھو این دو ہو تا خوندو بن سٹن جو آ باقی بیت جی گالہ ہے جی میں تب دیلی اچے تھی تو کازی کادن وٹ اسانگے پہ انسٹن جو بیت ملے پیو اچھاؤں تھا اسان شاہ کریم بلڑی اوارے وٹ اسانگے انہیں وٹ بے بیت جو کواس ہو انسٹن جو ملے پیو کدبہ شہر آئیں جو مسلس میں آئیں انہیں کہا پو اسان جو کریں اگتے ودھوں تھا اسانگے فکر جو لحاظ اکھاں یا گھاڑیٹے جو لحاظ اکھاں شائری شاہ لطفلا قادری وٹ پہ ملے تھی جے کو کلاسیکل شائری میں ہی آئے فارمیٹب ہوئی آئے گھاڑیٹب ہوئی استعمال تھیلا جے کو بے توار ہوا پر انہیں میں تھوڑو فکر ہکڑو گئے ہوا اے وہ فکر آئے مذہبہ جو مذہبی پیروکاری ہے جو آ مذہب تے ودھی کا تو انہیں جو انہیں میں سٹن ودھائیوں آئے ہیں سٹن میں اضافہ ہوا ہے چین سٹن آئے ہیں سٹن جہاں بیٹا پونڈ چاہے آئے ہیں جے کہہے کا ندرتا ہے کہیں بے کلاسیکل شائری میں جے جی اس آنکھے سنیانا پہ دکھا کر آئیا ہے وہاں ڈاکٹر بلوچ کر آئی تہ کیا سندھی بولیا میں کلاسیکل شائری ہے ترقی کہیا ہے ودھی ہوا ہے یا اگتے ودھی ہوا ہے انہیں کہاں پہ میر شاہ انعیت میر شاہ انعیت جے رسالے تے جے مکمل تے کی کہ کئی انہیں جی بائیو ڈیٹا لکھی یا انہیں جے جے کواسو خصب نصب لکھی ہو انہیں جے جے کواسو کہڑی شائری کہیں اے کہڑے کیس میں شائری کہیں اہیں سندھی ادب میں یا سندھی بولیا میں پہریوں شائر میں انشاہ انعیت ہو جے سوروار شائری کہیں اہیں باوی انسرند شائری کہیں آئیں انہیں میں کہڑن سورند شامل ہویا یا مکمل تحقیق جے کہا ہے اہا ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کرے اسان کے دنیا ہے انہیں میں واہی ان جو تعداد انہیں میں بیتن جو تعداد انہیں میں جے کہ فکر آئے انہیں فکرتے ڈاکٹر بلوچ ایک مفصل مقدمو لکھیوا انہیں مقدمے میں انہیں واضح کہہ چھ رہا ہے تا کلاسیکل شائری ہر اہا شائری جے کہا انہیں زمانے میں بھی قائم ہو جے انہیں شائری جو مان مرتبو ساگی ہو رہے ہو جے انہیں جا مان مابا ساگیا رہا ہو جن انہیں جو کم ساگی ہو رہے ہو جے انہیں کے اسان کلاسیکل شائری چوندہ آئے ہو چھاکان تا شائری جے کہا ہر دور میں اسان جی نمائندگی کرے شائری جے کہا ہر دور میں اسان جی اندر جے روح کھے جے کوہ سو رگائے رجائے یا شائری جے کہا یہ لگے تا ہی اجو کے زمانے سا بیٹ ٹھیک کی اچھے تھو یا یہ لگے تا ہی شیر جے کے آہنے اجو کے زمانے جا یہ شیر آہنے آئیں بولی بھلے انہیں زمانے جی پر حالات اجو کا آہن واقعہ اجو کا آہن اجو کے واقعہ سا وہ ٹھیک کی اچھے تھی یہی ڈاکٹر بلوچ جے کو کم کندو رہے ہیں انہیں خلیفہ نیبی وقش خان جو رسالو ترتیب دنو انہیں تے مقدمو لکھی آئیں ائی انہیں مقدمے کے ودھی کر رکواس ہونا ہے سنوارے سدھارے ایسانی سامو پیش کہہو اڈے نمونے ساں انہیں کلام فقیر نواب ولی محمد نغاری جو رسالو ایسان کے ترتیب پر رکھی رہنے آئیں چھاکان تا ڈاکٹر بلوچ جے کو کم کھا ہوا ہے وہ تمام برجستو تمام اہم اہی بہترین کم کھا ہوا ہے کلاسیکل شائر جے ہوا لے ساں یہیں جے کو آسو صوفی صادق فقیر سومرے جو راگ نامو جے کو آئے وہ پن ترتیب نام انہیں تے مقدمو لکھی آگے آسان جے سامو پیش کہہو کلاسیکل شائرن کازی کادن جو رسالو پن ڈاکٹر نبی وقش خان بلوچ ترتیب نینو ایسا کے نوچ دونے جو انہیں کھا اگو پہیریوں جے کو آکم وہو کرے چکو ہے ہیرو ٹھکر پر پاکستان میں ڈاکٹر نبی وقش خان بلوچ ہی کر منفرد نامو نسان پیش کہہو کازی کادن کھے انہیں کھا علاوہ بیاب کلاسیکل شائریت ڈاکٹر نبی وقش خان بلوچ جا کترائی مزمون مکالہ موجودہ ہیں جی کے تأیین کن تھا تر ڈاکٹر نبی وقش خان بلوچ کلاسیکل شائریت کی ہیں واضح کئے آئے یو مختصر انہیں سامو پیش کہوں انہیں آگ دیانے لوں تھا لغتوں کہیں بے بولیئے لئے لغت اہم ہو دیا ہے چھاکا تر لغت میں اوہے لفظ بے شامل ہوں دا ہیں جن جی اساں کے علم نہ ہو دوا کچھ لفظیں اہرا ہوں دا ہیں جن جو ساگیوں مانا ہو ہوں دیو آئے ہیں لغت جو استعمال انہیں لائے ہوں دوا اساں جی بولیئے میں لفظ ہے بے انہیں بولیئے انہیں پر شامل تھی انہیں آئے ہیں عربی اما فارسی اما انگریزی اما براہیو اما ہندی اما سنسکرط اما انہیں سب بینی لفظیں جو مانا ہو اساں کے خبر نہ ہوں دیو آئے ہیں یا انہیں کرتن جو مانا ہو ہوں اساں کے خبر نہ ہوں دیو آئے ہیں تکیڑو لفظ کہڑے کلا ہے کمچے تو انہیں جی لائے لابھائے تو جو کو ہندو آ وہاں دیا لغت ہانے لغت میں ونجی کرے اساں پہنجی مانا ان کے پہنجی آدھارت استعمال کر سکاؤں تھا انہیں کیڑو لفظ چھا جلا استعمال اساں جانے سکاؤں تھا انہیں لحاظ کا ڈاکٹر بلوچ ہکا جلدی لغت پہنجی لٹھا ہے انہیں کھا پہ سندھی جامی لغت میں پنج جلد نینا یہ اساں موجود آئے ہیں انہیں کھا پہ اردو سندھی لغت جگہ مومد حلیف سدھی کے ساں پر جکواسو اساں موجود آئے ہیں این سبکہ ودو اہم کم جگہ لغتن میں شمار آئے ہیں پہنجی لٹھا آئے ہیں جامی لغت این پنج جلد انہیں کھا پہلے آئے ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی جلد رسالے جی لغت پنج ترتیب دناؤں جکہ اساں وٹ موجود آئے ہیں وہاں تا سندھ ثقافت کھاتے بچھپرایا پر موجود ہیر جگہ موجود آئے ہیں روشنی پبلکیشن واران جی ترفہاں چھپایا لہے جگہ اساں وٹ ہر آم جگہ ملی سکے تھی سندھی جی تاریخ ڈاکٹر بلوچ صرف ہک شخص بلکہ اداروں بزادے خود ہک مانو ادار تا پہنجے اندر میں پانے میں کمکھنی چلے ہوا جو سبنی کمن کے سر انجام بیانجے لائے ہو کم کندو رہے ہو مسلسل کم کندو رہے ہو مسلسل کم کنجے بدولت ہے اج واسا انہیں کے پڑھاؤں تھا اج واسا گالہیں ہوں تھا جب سندھی جی تاریخ جی گالتی ہے جی تحفت الکرام چچنا مو فتح نام یا بیا جی تراب کتاب آہن انہیں کے ڈاکٹر بلوچ ایڈٹ کہے ہو انہیں میں ہواشیاں لکھا انہیں جو وضاحت لکھیوں انہیں کے وضاحت سانجادوں پیش کہے ہو تکیڑ زمانے جی گالیوں یا جی تاریخ ہوں آہن تاریخ مصومی یا بیا جی تاریخ آہن فارسی ماخوز انہیں ماخوز انہیں گالہ کر سانجادے پیش گئے ہو آہے یہیں جو سانجادوں تھا انہیں کھا پوئے آخری موضوع جو مہتر رکھوا موضوع تمام گھنہ آہن ڈاکٹر بلوچ تیسان گالہ بیانہ سہیں تمام گھنہ موضوع آہن پر ایسا مختصر نکالہ انہیں یہ ہے لطیفیات جلہ لطیفیات اچھوں تھا لطیف جو پارکھو لطیف جو یانو لطیف جو بیتن کھا واقف لطیف جو دورہ خان واقف لطیف جو سیاسی سماجی گالہن کھا واقف لطیف جو لفظ لفظ خان واقف ڈاکٹر نبیوکشان بلوچ ہوئے ہو جہیں منفرد تحقیق کرے جدید تحقیق کرے ڈاکٹر نبیوکش خان بلوچ شاہ عبدالتیف بھٹائی جو رسالے کے نئے نمونے ساں سامو پیش کھے ہو بین کترنی محقکن بین کترنی جو کواسو مرتبن ڈاکٹر شاہ عبدالتیف بھٹائی جو رسالے کے مرتب کھے ہوئا ہے پر جدید سائنٹیفک بنیادن تے ایک نئے طریقے ساں پہریوں ڈاکٹر ہوتچاند مولچاند گور بکشانی کھے ہو اے انہاں پوئے جی کو کھے ہوئا ہے تحقیق کرے ڈاکٹر نبوش خان بلوچ سامو رکھے ہوئے شاہ عبدالتیف بھٹائی جو زمانے یا سندس رسالے میں جی کے بیت آہنے سر آہنے اوہے اسانجے لائکے ترہ اہم آہن پوراں دہن جلدن تے پہریوں بیوں چوتھوں پنجوں چھوں ستوں یہ ستھ جلد الگ الگ سندس رسالے تے تحقیق کرے اسانجے سامو پیش کھے ہو اٹھوں آن آن جلد جکوا انہیں ستنی جلدن جو جکوا سو گریل جلد آہے وری ڈہوں جلد جکوا اوہن میں اوہے بیتا شامل آہنے جن کے چیوہن جو تھا ایشاہ عبدالتی بھٹائی جائے بیتا کونن کے پر انہن کے بے ڈاکٹر بلوچ دہن جلدن میں شامل کھے ہوئا ہے تہ جی ہے اسان کے خبر پہ تہ کیڑا کیڑا بیت سندس رسالن میں ملن تھا آئی ایسا انہیں جے بنیاتے ہی کم کھے ہوئا ہے ڈاکٹر بلوچ نتیفیات تے جرہ کم کھے ہو تہ نصرف یا بن ماخوزن تے کم کھے ہو پوراں پنجاہ ماخوزن تے کم کھے ہو یعنی کہ پنجاہ نسخہ ملن پھیا پاکستان ماں پاکستان آگاں باہر انہن سبنی کے بھیٹے کرے سامو رکھی کرے انہیں جے پیشکش میں انہیں جے سامو بدائے گئے میں انہیں جے بولی ہے جے میہا رکھے انہیں جے بولی ہے جے جے کواسو انداز کھے انہیں بولی ہے جے لفظن کھے انہیں جے سورن کھے ایکیڑا لفظ لطیف جتے ویوہا انہیں جے کیڑی بولی گالا ہے انہیں تھی کچھے میں کیڑی گالا ہے جے تھی لس بیلے میں کیڑی گالا ہے جے پھئی وچولے میں کیڑی گالا جے پھئی تو ایک جامع اور تحقیق کرے سامو پیش کریا ہے تو شاہ عبدالتیو بھٹائی دے یہ کم آئے انہیں کھاں علاوہ سندھی بولی ہے سندھی لپی ہے یا بین کے طرح نہیں موضوع انتے ڈاکٹر بلوچ پون کلم کھایا ہے جی ہیں سندھی بولی اے خطاتی یا سندھی جی مچھی کھارے جی مچھی مٹھے جی کچھی مچھی کھارے پانی جی مٹھے پانی جی مچھی انہیں تے پون کم کھایا ہے انہیں کھاں علاوہ بیاب کے طرح موضوع آہنے جنہیں ڈاکٹر بلوچ کم کھایا ہے پر ایساں مقتصرن یہ ہوتا ہوا جی سامو پیش کھایا ہے جی کو امید تو کھایا تھا ہوا کہ ضرور اے ضرور کم این دو اللہ حافظ